لو جی ایک ہور نوہ پروگرام آ گیا جی یار اس چینل میں پروگرام لگے ہوئے اسلام علیکم آج بات ہونے والی ہے جو قسمر شاہ کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو انٹ تک روز دیکھئے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کہا لیجئے گا جو خبر ہار کے ہوسٹ ہیں جنہیں آپ افتاب اقبال کے نام سے جانتے ہیں آج وہ اپنا جو انہوں نے شو جب سٹارٹ کیا تو ان لوگوں نے ان کا کہنا تھا کہ آج شو کا فارمیٹ چینج کیا جا رہا ہے کسی مجبوری کے تحت میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال پتین عزرات آج شو کا فارمیٹ ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے بامر مجبوری وہ کون سے نابدہ ہے روزگار شک تھا جس کی مجبوری کی بنا پر آپ لوگوں کو اپنا شو کا جو ہے فارمیٹ چینج کرنا پڑا تو بیسیکلی وہ قاسم علی شاہ کے خلاف بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دنیا کی انتہائی اگر سو بڑی کھچے ہیں تو قاسم علی شاہ ان میں سے ایک ہیں اور یہ سارا کچھ کیوں کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اگر اس وقت سو انتہائی بڑے لیول کی کھچے ہیں نا ان میں سے ایک ہی ہے آہ واہ واہ کیا کہنے پاہیی بقاعدہ سباناللہ نہیں یار نہیں یہ نا میں بیٹے سیریسلی ایک بات کروں میں بھی سیریسلی چومی لینڈ ہے میں اللہ پہ شکل چلے لینڈ ہے اوڑ دیں یہ باتیں ہیں صرف جو بھی کپتان کا نزدیک آنا جیلس پناہ شروع ہو گیا اور نابغہ روزگار شخص وہ کون ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان وہ نابغہ روزگار شخص ہیں جن کو ہم چراغ لے کے بڑھونڈے تو وہ اس جیسا شخص نہیں ملے گا عمران خان ایک نابغہ روزگار شخصیت ہے نابغہ روزگار سب تو بھی لے تھے دسوں کی نابغہ روزگار شخصیت ہے ای روزگار ٹیپ امار ٹیپ نابغہ روزگار ہوتا ہے کہ اس جیسا بندہ چراغ لے کر بھی تلاش کریں نہیں ملتا نابغہ ایک آدمی ہوا کرتا تھا ایک بڑا ہی ریر ایسا شخص کے بڑا ذہین و فتین بڑا لا جواب آت تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نابغہ روزگار شخص جب اس کی گورنمنٹ تھی تو اس نے کیا کیا اور پنجاب میں اس کی گورنمنٹ تھی تو وہ کیا کر رہا تھا اور کے پی میں اس کی گورنمنٹ ہے تو وہ کیا کر رہا تھا سارے سوالات اس کے اوپر جنم لیتے ہیں بسیکلی اور بھی کئی سارے موضوعات پہ بات کی یہاں پہ خبرہار کے جو بوسٹ ہیں جنہیں ہم افتاب اقبال کے نام سے جانتے ہیں میرا پرسنی ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جو آج وہ بات کر رہے تھے اور بعد میں انہوں نے بات کی کہ آپ کو عمران خان سے ٹکٹ مانگنے کا کیا حق ہے آپ ان سے کیوں نہیں ٹکٹ مانگتے ہیں نور لیک والوں سے جن سے آپ کے تعلقات ہیں اس ساری طرح کی باتیں کر رہے تھے آپ اس سارے معاملات کے بارے میں آپ کی کیا رائہ ہے کمنٹ میں ضرور اظہار کیجئے گا اپنی رائہ کا اور چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں